ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قادری ایجنسی آپ سب کا ہمارے چینل پر استقبال ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم وضو کے ٹوٹنے کے متعلق کچھ عام باتیں جو ہمارے لوگوں میں رائج ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں آج ہمارے بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ رائج ہے کہ اگر کسی انسان کا گھٹنا کھل جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا آپ کو میں بتاؤں کہ یقیناً ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مردوں کے لیے یہ سطر ہے جس کا چھپانا ضروری ہے اور اس کا کوئی حصہ کھلا رہنا ناف سے لے کے گھٹنے تک کے کوئی حصہ کھلا رہے یہ بلا شبہ ناجائز اور حرام ہے اس کا کھولنا جائز نہیں ہے لیکن جہاں تک وضو ٹوٹنے کے مطالق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی انسان کا گھٹنا کھل جائے اور وہ خود اپنے گھٹنے کو دیکھ لے یا ناف سے لے کے گھٹنے تک کے کوئی حصہ دیکھ لے یا کوئی اور دیکھ لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے البتہ صدر کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے اس کا کھولنا حرام ہے تو آپ کو حفاظت کرنا یہ ضروری ہے کہ چھپائے رکھیں اگر کھل گیا تو کسی نے دیکھ لیا یا آپ نے خود دیکھا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان باوضو ہے اور وہ ہس دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ نماز کے لیے ہے کہ اگر نماز کے دوران ہے ایسی نماز پڑھ رہا ہے جو رکوع و سجود والی ہے جیسے پنج وقتہ نمازیں اگر اس میں اس نے اتنی زور سے ہسا کہ آس پاس والے سن سکتے تھے اس کی آواز کو تو اب ایسے صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی لیکن اگر نماز میں نہیں ہے اور کسی نے ہس دیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اسی طرح ایک مسئلہ اور آپ سمات کر لیجئے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ننگے ہو کر غسل کرے تو اس کا غسل نہیں ہوتا ہے آپ کو بتاؤں کہ بلا شبہ آپ اگر ایسی جگہ پہ نہا رہے ہیں جہاں آپ چھپے ہوئے نہیں ہیں کھلی جگہ پہ نہا رہے ہیں تو آپ کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے اتنا حصہ چھپانا آپ پر فرض ہے اس کا کھلنا حرام ہے تو آپ پر چھپا کر غسل کیجی لیکن اگر کسی نے مثلا انڈر ویر وغیرہ پہن کے یا کچھا وغیرہ پہن کے غسل کر لیا تو فی نفس ہی اس کے غسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا البتہ وہ گھٹنا کھول کے جو غسل کیا ہے اس کا گناہ ضرور ملے گا غسل تو ہو جائے گا لیکن سطر کھولنے کی وجہ سے جو سطر کھولنا حرام تھا اس نے کھول لیا تو یہ بلا شبہ اس کا گناہ ملے گا اور اگر وہ ایسی جگہ پہ نہا رہا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سر کے اوپر کوئی چھت نہ ہو تو ایسی جگہ پہ غسل نہیں کر سکتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر جیسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اوپر سے کھولا ہوا ہے کوئی اس کے سطر کو دیکھنے والا نہیں ہے تو بلا شبہ وہاں کسی بھی حالت میں رہ کر کپڑے پہن کر یا کچھا وغیرہ کھانے وغیرہ بنے رہتے ہیں تو چونکہ وہاں پردہ رہتا ہے تو وہاں اگر کسی نے اس طرح گسل کیا انڈر وغیر وغیرہ پہن کے کچھے وغیرہ پہن کے یا کوئی برانہ گسل کر لے تو چونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے تو سطر کھولنے کا بھی گناہ نہیں ہوگا اور اس کا گسل بھی مکمل ہو جائے گا تو بہت سارے لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ مسائل کچھ اور ہیں اور ہمارے عوام کچھ اور سمجھ رہی ہے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی موڈیفکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں دینی معلومات کے لیے اپنے دوست اور حباب کو ہمارے چینل کے ساتھ جوننے کی کوشش کریں آج کے اس نولیج میں اتنا کافی ہیں انتظار کریں پھر نئے نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ